سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بحث کا جواب ہمارے وزیر پارلیمانی جواب دیں گے میں ان کے ذریعے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وزیر آزم نے کہا ہنگیا فرسٹ جب وزیر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کونسی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین کانسٹیوشن اب ان دو چیزوں کو سام میں رکھ کر میں ہمارے حکومت کے ٹریشوری بنچس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ آج مذہب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان کو ہندوستان کے عیسائی کو پہلے درجہ کا شہری اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر لیتے کہ یہ بات غلط ہے ہے صحیح ہے اگر جو لوگ گھر واپسی کے آج بات کر رہے ہیں میں بڑے ہی عزت کے ساتھ حکومت کے سام میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیابینٹ میں دو مسلم وزیر ہیں اگر کوئی ان کے پاس جا کے کہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں دونوں چھوڑ دو اور گھر واپسی آجاؤ آپ کیسا محسوس کریں گے تیسری بات میں حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بحث ہوئی ہندوستان کے دستور میں آرٹیکل تری فورٹی ون کیا ہے کیا وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے آپ اس کی ترمیم کیوں نہیں کرتے ہمارے وزیر پارلیمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک خانون بنایا جائے میں ونکاین ایڈو صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ خابل ہیں بہت پڑے لکھیں آپ میں آپ کو ریکوست کروں گا درخواست کروں گا کہ ہندوستان کے کانسٹنٹ اسمبلی کے جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور سے ٹی ٹی کرشنم اچاری اور کیے منشی نے کیا کہا تھا آرٹیکل ٹونٹی فائی پر جب بحث ہو رہی تھی آپ اس طرح کا خانون نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اگر یہ بات اور ایک بات سر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا بی جے پی سے نہیں ہے کہ ان کا تعلق امبلیکل کارڈ ہے ان کا بی جے پی سے وہ رت کر دیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لیں پرائیم منسٹر ایک بات کہتے ہیں وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں آپ ہندوستان میں ایف ڈی آئی لانا چاہتے ہیں کیا اس طرح کے باتوں سے ایف ڈی آئے گا کیا اس طرح کے دہشتگردی کے باتوں سے فساد کرانے سے کہ ہندوستان میں گروت ہوگی کہ ہندوستان مضبوط ہوگا یہ حکومت پر منصر ایک حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ خانون لے کر آئیں گے میں ونکہ جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہندو مینورٹی گارڈینشپ ایک نائنٹین ففٹی سیکسن سکس کیا ترمیم کریں گے ہندو ایڈاپشن مینٹیننٹ ایکس نائنٹین ففٹی سکسن سیون ایٹ نائن ایلیم ترمیم کریں گے ہندو میریج ایک نائنٹین ففٹی فائی سیکسن تھرٹین کیا اس کو برخواست کریں گے ہندو سیکسن ایک سیکسن ٹوئنٹی سیکس کیا اس کو نکالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں سر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے خواہے تھے اتر پردیش کے وہ اپنی تخریر میں کہتے ہیں اتر پردیش کچھ بھی نہیں ہے اتر پردیش سے کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں تو ہی ہو رہا ہے اگر آپ اور بی جے پی ملے میں نہیں ہوتے تو آپ ایکشن نے لیتے ہیں وہاں پر آر ایس ایس اور بجرنگل کے خلاف دو دن کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا دو سو لوگ مارے کوشش کر رہے ہیں علی گڑ میں اتنا گرمن ہو رہی ہے ارے آپ نورا کشتی کرنا چھوڑ دیجئے اسی لئے مقومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا مذہب اندوستان فرسٹ ہے اگر آپ کی کتاب فرسٹوشن ہے بند کریں آپ کے لوگوں کو یہ بجرنگل زارے سیز کے لوگ آپ کے لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنے مذہب پر چلیں گے مجھے جتنا فخر اندوستانی پر ہے اتنا فخر مسلمانوں میں پر ہے نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے آپ لاکھ کوشش کر لیجئے ہم مذہب تبدیل کرنے والے نہیں ہیں ملک کو بچانا ہے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو آپ نے جھوکروں کو رکھو اپنے چمچوں کو رکھو اپنے چانے والوں کو رکھو یہ ملک بچے گا شکریہ ملی کردن کھرگے صاحب کی اس کی تائید میں کھڑا ہوں جہاں پر میں تائید کر رہا ہوں وہیں مجھے بڑا تاجب بھی ہے میں بحثت ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناتے مجھے سمجھ میں یہاں ہے کہ اتنے دن ایوان کو روکنے کے بعد کانگریس پارٹی ایک دن پہلے اچانک اس ڈسکشن کے لئے تیار ہو جاتی ہے نہیں معلوم منکین ایڈو صاحب نے کونسی نلور کی مرچی کھلائی یا کونسی گوگلی ڈالی اور موقع دے دیا پوری صفائی کے ساتھ وزیر خارجہ کو اپنی بات رکھنے کا خیر وہ کانگریس پارٹی کی سٹیٹیجی ہے سر جہاں پر ابھی ہم نے جواب سنا وزیر خارجہ کا محترمہ کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ اگر کسی نقصان پہنچایا تو وہ محترمہ شوشمہ سوراشتی جو یہاں پر بیٹھ کر پوائنٹ ایٹ تخاریر کرتی تھی یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی نے اس کا کبھی ایک پرسنٹ میں کرڈٹ نہیں دیا کوئی اور دولہ بن گیا پھر ایک بات تیسری بات یہ ہے کہ اصل مدہ کیا ہے اصل مدہ جو ہے وہ ای پیل ہے سر انڈین پولٹیکل لیگ سر یہ انڈین پولٹیکل لیگ جب تک رہے گی تمام چیزوں کا ستیاناس ہوگا مجھے سمجھ سر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں ایک سو بیس کورڈ کا گھٹالہ ہوا جس میں سے ایک شخص بیس کورڈ روپے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا بیس کورڈ روپے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا آپ ایک سال سے سرکار میں کیا کر رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے سر ہمارے دربنگا کے ایم پی کے میں نے الفاظ سنے کہ ایک چار سو ملین ڈالر کا گھٹالہ ہوا یہ کوئی چالیس چور نہیں تھے بلکہ آٹھ چوروں نے للت موڈی کے ساتھ چار سو ملین ڈالر کھا لیے یہ غارت کا گھڑا ہے بھرتا نہیں ہے کیا پیٹن کا ہمارے ہندوستان کے چار سو کورڈ روپے کھا گئے آر بی آئی کا وائلیشن ایف دی آئی کا وائلیشن آئی ٹی کا وائلیشن یہ ڈرگ منی بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک ہزار تین سو پائنسٹھ کورڈ لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس کا تو جواب دے دیتے اور افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ شوشمہ سراج کو اس ایوان میں اتنی گوڑ میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی بیان کرنا پڑا پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے وزیر آزم جو ان کا کونفیڈنس انجوائی کرتے ہیں وہ ایوان میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وزیر پر پورا بروسہ ہے مجھے ان کی سچائی پر بروسہ ہے مگر افسوس یہ ہے سر افسوس یہ ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا محترمہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام معلومات ملی ہم کو وہ آپ کے پاس سے ملی ہمارے پاس سے نہیں ملی گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے ذرا سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اس بات کو سر ام کنکلوڈنگ سر سر ام کنکلوڈنگ سر سر میں یہاں پر یہاں پر بیٹھ کر محترمہ شوسما سراج نے ایک شیئر کہا تھا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے دلیت ہندوستان کے مسلمان جن پر تری ٹوئنٹی فور آئی پی سی کا کیس ہوتا ہے ان کو پاسپورٹ نہیں بنتا ہے سر ان کا پاسپورٹ کیسا بنے گا ان کی انسانیت کے لیے کون یہ فیوڈلزم ہے کہ جو وزیر خارجہ کو جانتا پاسپورٹ ملتا ہوں اور ایک دلیت اور مسلمان کیا کرے گا اسی لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر میں ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے ان چیزوں کو روکیے اور یہ جو ایک ہزار تین سو پینسٹھ کارڈ پر لے کر آئیے وزیر آزم کو آنا چاہیے آ کر کہنا چاہیے کہ مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے ورنہ یہ لگتا ہے کہ ایک سازیز کا حصہ ہو رہا ہے اور اٹھوٹ مطالبہ کرتیو کریم اپنید اور موان جو موانچھ اٹھوٹ بھروسائی ڈالیت اور داشت اور دوچھے اٹھوٹ ہوجد ڈالیت پوچھا اور پوچھے ہیں اور رہا بات پورا جانسی کے لیے میرے گا ہے ہے کہ پیچھا کہ آزار میں موسلموں کا جاتیتا ہمارے باستانی آپ مرے پیچھا کہ مجھے میرا پیچھا 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 مجھے پیچھا مجھے مجھے پیچھا آپ پیچھا پیچھا مجھے پیچھا کیا ח JB ہمارے میں کیا جوہ پورا اور گوواندی ممبائی ہے کہ ہے گیا جوہ پورا اور ممجنی غواندی ہی غواندی ممکم مارے کے لئے ایک مقاق صلی پورا اور چھوٹمنی مجنم اب بعانی زیادہ اور چھوٹوں نے خلال کسیم این ویسیم چلی طرح ہی بیتا ہے میرا قابل شکریہ نسوس پرے جیوہ ہمارے کیا ہے اسی کے سلوے سلوے سلوات، جو ہمارے آمن درستان فرصانی موسیمی کے لئے 10th class qualification get only 11% employment the other get 23 why is it madam that after 23 years of babri emergent that the accused have got padma abomination but they have not been convicted we have seen various governments congress government upi government united front government nda government is this tolerance let me ask a political intolerance question to this august house why is it madam that when i oppose the bjp i am called an anti-nationalist i am called a jena in making when i oppose the secular parties i am called communal why is it that this this country is saying that if you start if you be with the secular party you are secular if you oppose the bjp you come anti-national how is it that these two political parties have appropriated the right of nationalism secularism i condemn their right i continue to be intolerant because that is my democratic right i want to know how is it that political intolerance when in 10 years imprisonment is given haryana for cow slaughter congress supports it but i am intolerant i am a communal how is it that the governor says the number on on november 19th on october 19th that free speech and tolerance can be celebrated if muslims eat pork in in the middle is this intolerance you're talking about madam speaker let me conclude by asking this very inconvenient intolerant question to the to the government that to the to the to the government and to the august represent parties over here why is it that this is happening who why have you taken my right to descend why cannot i give a speech in karnataka why cannot i give a speech in and why is it that 22 percent of muslims are in jail under trials west bengal 49 percent maharashtra 29 percent up 29 percent is this tolerance madam i conclude by the i am telling the government the home minister asked for a recommendation suggestion my suggestion to the honorable home minister is your pride was hurt when a wrong the wrong allegation was made i i commend you for showing your pride but you see for 69 years i have been called the pakistani what about my pride would you rise up and protect my pride would you rise up and protect my integrity my suggestion to the honorable home minister is amend the nhrc act given in the nhrc the power to inquire communal rights so the responsibility can be fixed on the sp and dm i would request you form in your internal security division a section which monitors hindu fanatics if you don't do that see what is happening in Myanmar in silanka in pakistan in bangladesh we require stability the third step form an equal opportunities commission fifth step give consciousness to ncm and a request to all the house you talk about isis and wahhabism remember isis is an evil ideology you cannot break us down into wahhabism sufism you have to take the whole muslim community which right now the whole islamic world is condemning is remember remember one thing that isis cannot be defeated by bombs isis can be can be defeated by cerebral debate this is what needs to happen madam i conclude my speech by quoting us a share of faith said a share of faith said a share of faith said تُجھ کو کتنا مجھے ان کی سچائی پر بروس آئے مگر افسوس یہ ہے سر میں ختم کر رہا افسوس یہ ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا محترمہ میں آپ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو تمام معلومات ملی ہم کو وہ آپ کے پاس سے ملی ہمارے پاس سے نہیں ملی گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے ذرا سوچ لیجیے سمجھ لیجیے اس بات کو سر ام کنکلوڈنگ سر 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 ام کہے سر سر ام کنکلوڈنگ سر ایم کنکلوڈنگ سر سر میں یہاں پر یہاں پر بیٹھ کر محترمہ شوسما سراج نے ایک شیئر کہا تھا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے دلیت ہندوستان کے مسلمان جن پر تری ٹوئنٹی فور آئی پی سی کا کیس ہوتا ہے ان کو پاسپورٹ نہیں بنتا ہے سر ان کا پاسپورٹ کیسا بنے گا ان کی انسانیت کے لیے کون یہ فیوڈلزم ہے کہ جو جو وزیر خارجہ کو جانتا پاسپورٹ ملتا ہوں ایک دلیت اور مسلمان کیا کرے گا اسی لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے ان چیزوں کو روکیے اور یہ جو ایک ہزار تین سو پینسٹھ کارڈ کو لے کر آئیے وزیر آزم کو آنا چاہیے آ کر کہنا چاہیے کہ مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے ورنہ یہ لگتا ہے کہ ایک سازش کا حصہ ہو رہا ہے تمام چیزے شکریہ مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے ویڈیوز hyنید من اے انتصال ڈیوز اوٹ بھروس آئے لج spouses مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے Ka second ساتھ بخاربر اور اٹھوٹ نو پورا اٹھ Dante the چار کو بڑا موووشن سکتے ہیں کہ شروع ہے ہماری قوارمانیس ہماری قرارمانیس یہ جوارمانیس وں دراصل سکترابانیس لست مسلوک راکی بیجر 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 جو آنیم کیلسا کیلسا برازی بیجر بیجر آنیم اگلی بیجر پر الباری سے پر آپ کامین لگا چیز ہے؟ کیونک اس کی طریقہ سرے کامینے والدکی سے کہہ کہ چیز ہے کہ ہم سرے کامیتا ہے آپ اس طرح اللہ برد گا صرف سرے کامیتا ہے؟ آپ کو اس طرح آپ کو کہا انتشرت ہے؟ کیا کہ یہ جسے ہیں جسی next رہے ہیں؟ اپنے جب السابر پر captured کر رہے ہیں؟ تصرف اختراب پر آگیاں کوئی سپاہرمائی ٹھیکٹر حرمائی نہیں جاؤے ہیں؟ کیا چلونکیں اس کے س Lego سے کہ وہ مرد گذہ ہے؟ اکیم لنسلائم ، اکیم اماموں مسان مطاف دل بھی گرینatlور میگه کوéra ممنون بالام سبسنیاتer اسلطفیق رہے۔ اس نے اس پرہ زادہ ع العTE کا کا باadores کیا؟ کیا آپ تو آپ کو مشاہبتے ہیں؟ کیا آپ کو مشاہبتے ہیں اسٹ continuer کیا یا Selatandbeer کے بارےkeeper؟ اور کیا تو موسل отк جنfulان وی acute پردیش بارکین سینتاно صouring مہرشدہ مہاشتہ 29% آپ 29% ان کو کو sashشت route ب میں کہتے کے پروٹے ہیں رسی تم cher اچانک اس ڈسکشن کے لئے تیار ہو جاتی ہے نہیں معلوم منکین ایڈو صاحب نے کون سی نلور کی مرچی کھلائی یا کون سی گوگلی ڈالی اور موقع دے دیا پوری صفائی کے ساتھ وزیر خارجہ کو اپنی بات رکھنے کا خیر وہ کانگریس پارٹی کی سٹریٹیجی ہے سر جہاں پر ابھی ہم نے جواب سنا وزیر خارجہ کا محترمہ کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ اگر کسی نقصان پہنچایا تو وہ محترمہ شوشمہ سوراشتی جو یہاں پر بیٹھ کر پوائنٹڈ تخاریر کرتی تھی یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی نے اس کا کبھی ایک پرسنڈ میں کریڈٹ نہیں دیا کوئی اور دولہ بن گیا پھر ایک بات ہے تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اصل مدہ کیا ہے اصل مدہ جو ہے وہ آئی پی ایل ہے سر انڈین پولیٹیکل لیگ سر یہ انڈین پولیٹیکل لیگ جب تک رہے گی تمام چیزوں کا ستیاناس ہوگا مجھے سر میں آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں ایک سو بیس کارڈ کا گھٹالا ہوا جس میں سے ایک شخص بیس کارڈ اوپیے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا بیس کارڈ اوپیے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا آپ ایک سال سے سرکار میں کیا کر رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے سر ہمارے دربنگا کے ایم پی کے میں نے الفاظ سنے کہ ایک چار سو ملین ڈالر کا گھٹالا ہوا یہ کوئی چالیس چور نہیں تھے بلکہ آٹھ چوروں نے للت موڈی کے ساتھ چار سو ملین ڈالر کھا لیے یہ غارت کا گھڑا ہے بھڑتا نہیں ہے کیا پیٹن کا ہمارے ہندوستان کے چار سو کارڈ اوپیے کھا گئے آر بی آئی کا وائلیشن ایف دی آئی کا وائلیشن آئی ٹی کا وائلیشن یہ ڈرگ منی بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک ہزار تین سو پینس سٹھ کارڈ لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس کا تو جواب دے دیتے اور افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ شوشمہ سراج کو اس ایوان میں اتنی گوڑ میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی بیان کرنا پڑا پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے وزیر آزم جو ان کا کونفیڈنس انجوائی کرتے وہ ایوان میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وزیر پر پورا بروسہ ہے سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بحث کا جواب ہمارے وزیر پارلیمانی جواب دیں گے میں ان کے ذریعے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وزیر آزم نے کہا انگیا فرسٹ جب وزیر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کونسی ہے تو انہیں کہا کہ ہندوستان کا آئین کانسٹیوشن اب ان دو چیزوں کو سام میں رکھ کر میں ہمارے حکومت کے ٹریجوری بنچس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ آج مذہب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان کو ہندوستان کے عیسائی کو پہلے درجہ کا شہری اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر لیتے کہ یہ بات غلط ہے ہے صحیح ہے اگر جو لوگ گھر واپسی کے آج بات کر رہے ہیں میں بڑے ہی عزت کے ساتھ حکومت کے سام میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیابینٹ میں دو مسلم وزیر ہیں اگر کوئی ان کے پاس جا کے کہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں دونوں چھوڑ دو اور گھر واپسی آجاؤ آپ کیسا محسوس کریں گے تیسری بات میں حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بحث ہوئی ہندوستان کے دستور میں آرٹیکل تری فورٹی ون کیا ہے کیا وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے آپ اس کی ترمیم کیوں نہیں کرتے ہمارے وزیر پارلیمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک خانون بنایا جائے میں ونکاین ایڈو صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ خابل ہیں بہت پڑے لکھیں آپ میں آپ کو ریکوست کروں گا درخواست کروں گا کہ ہندوستان کے کانسٹینٹ اسمبلی کے جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور سے ٹی ٹی کرشنم اچاری اور کے منشی نے کیا کہا تھا آرٹیکل ٹونٹی فائی پر جب بحث ہو رہی تھی آپ اس طرح کا خانون نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اگر یہ بات اور ایک بات سر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا بی جے پی سے نہیں ہے کہ ان کا تعلق امبلیکل کارڈ ہے ان کا بی جے پی سے وہ رت کر دیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لیں پرائیم منسٹر ایک بات کہتے ہیں وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں آپ ہندوستان میں ایف ڈی آئی لانا چاہتے ہیں کیا اس طرح کے باتوں سے ایف ڈی آئے گا کیا اس طرح کے دہشتگردی کے باتوں سے فساد کرانے سے کہ ہندوستان میں گروت ہوگی کہ ہندوستان مضبوط ہوگا یہ حکومت پر منصر ایک حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ خانون لے کر آئیں گے میں ونکہ جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہندو مینورٹی گارڈینشپ ایک نائنٹین ففٹی سیکشن سکس کیا ترمیم کریں گے ہندو ایڈاپشن مینٹیننٹ ایکس نائنٹین ففٹی سکسن سیون ایٹ نائن ایلیم ترمیم کریں گے ہندو میریج ایک نائنٹین ففٹی فائی سیکشن تھرٹین کے اس کو برخواست کریں گے ہندو سیکشن ایک سیکشن ٹوئنٹی سیکس کے آپ اس کو نکالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں سر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے خواہے تھے اتر پردیش کے وہ اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ اتر پردیش کچھ بھی نہیں ہے اتر پردیش میں کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں تو ہی ہو رہا ہے اگر آپ اور بی جے پی ملے میں نہیں ہوتے تو آپ ایکشن نے لیتے ہیں وہاں پر آر ایس ایس اور بجرنگل کے خلاف دو دن کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا دو سو لوگ مارے کوشش کر رہے ہیں علی گڑ میں اتنا گرمن ہو رہی ہے ارے آپ مورا کشتی کرنا چھوڑ دیجئے اسی لئے مقومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا مذہب اندوستان فرسٹ ہے اگر آپ کی کتاب کنسٹوشن ہے بند کریں آپ کے لوگوں کو یہ بجرنگل رارے سیس کے لوگ آپ کے لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنے مذہب پر چلیں گے مجھے جتنا فخر اندوستانی پر ہے اتنا فخر مسلمانوں میں پر ہے نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے آپ لاکھ کوشش کر لیجئے ہم مذہب تبدیل کرنے والے نہیں ہیں ملک کو بچانا ہے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے جھوکروں کو روکو اپنے چمچوں کو روکو پلس پلس آر در فلس پلس 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 اگر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں جو ایڈجنرن موشک موک کیا گیا ہے ملک اردن کھرگے صاحب کی اس کی تائید میں کھڑا ہوں جہاں پر میں تائید کر رہا ہوں وہیں مجھے بڑا تاجب بھی ہے میں بہت سے تیک سیاست کا تعلیم ہونے کے ناتے مجھے سمجھ میں نیا ہے کہ اتنے دن ایوان کو روکنے کے بعد